بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و حافیت کے ساتھ ہوں گے فرائد الاصول لسائل ہے سید سوہم سبق نمبر چودہ استضحاب کے مطالب اہم مطالب میں سے چوتھے مطلب کا آخری حصہ عمر الرابع چوتھے مطلب میں گستگو شروع کیا تھا کہ استضحاب جاری ہونے کا ملاق اور میعار کیا ہے آیا استضحاب جاری ہونے کے لئے حالت سابقہ کہ عدم زوال کے بارے میں علم نہ ہونا کافی ہے یا حالت سابقہ کے بارے میں ظن ہونا مطالب ہے ظن ہونے کی صورت میں ظن شخصی ہونا ضروری ہے یا ظن نوعی ہونا کافی ہے یہ تمام سوالات مطلب چارم میں بیان کرنا تھا تو ان میں سے صحابی کتاب نے فرمایا کہ استضحاب کی حجیت کے بارے میں دو مفنا ہے دو اقوال ہے ان دو اقوال کے مطابق مفتگو مختلف ہوگی پہلا مفنا یہ قرار دیا کہ استضحاب کو ہم روایات سے اخذ کریں گے استضحاب کی حجیت کو احادیث سے اخذ کرتے ہیں اور استضحاب تابت الظاہری کی بنیاد پر حجت مانتے ہیں اس مبنہ کے مطابق حالت سابقہ کے ارتفاع کے بارے میں علم نہ ہونا کافی ہے استضحاب جاری ہونے کے لئے حالت سابقہ کے ظاہل نہ ہونے کے بارے میں علم نہ ہونا کافی ہے یعنی حالت سابقہ کے ختم ہونے کا علم نہ ہو تو استضحاب جاری ہو سکتا ہے اب حالت سابقہ کے بقا کے بارے میں شک ہو یا حالت سابقہ کے بقا بقا کے بارے میں ظن ہو یا وہم ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تمام سورتوں میں استضحاب جاری ہو سکتا ہے دوسرا مبنہ یہ تا ہے کہ استضحاب مفید الظن ہونے کی وجہ سے حجت ہے استضحاب کو امارت الظنیم سے خلا دیتے ہیں اس قول کی بنا پر یا اس مبنہ کی بنا پر استضحاب جاری ہونے کا میعار یہ ہے کہ حالت سابقہ کے بقا کے بارے میں ظن ہونا چاہے اگر ظن کا خاتمہ ہو جائے تو استضحاب جاری نہیں ہوگا پھر سوال اٹھایا کہ ظن ہونا جب معتور ہو تو ظن شخصی ہونا چاہے یا ظن نوعی ہونا کافی ہے تو صاحب کتاب نے کہا کہ اکثر فقہہ اور سلید کا نظر ہے کہ ظن نوعی ہونا کافی ہے اب ان میں سے تین علماء جو ظن شخصی کو معتور مانتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت جناب الشیخ بہائی رحمت الدعالے ہے جن کی گفتگو تہلے درست میں بیان کیا آج کے درست میں دو مزید شخصیات کا نام لیتے ہیں جن کی عبارت سے پتا چلتا ہے ان شخصیات کے نظر میں بھی ظن شخصی ہونا معتبر ہے شارع الدروس جناب حسین خانساری کا شیخ بہائی کے قول پر راضی ہونا ظن شخصی معتبر جاننے والے علماء میں سے دوسری شخصیت جناب حسین خانساری ہے جناب حسین خانساری کو شارع الدروس کے کہلاتے ہیں ان کا نام شارع الدروس رکھا ہے کیونکہ انہوں نے کتاب دروس کی شرع لکھی ہے اما یہ بات جو نیچے عبارت ذکر کرتے ہیں وہ شرع دروس میں نہیں کہا شرع دروس میں بیان نہیں برمائے بلکہ ایک اور کتاب مشارع قشموس میں ایسی عبارت ذکر کیا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ حسین خانساری نے شیخ بہائی کے قول کی تائیب کی ہے شیخ بہائی نے ظن شخصی کو معتبر مانا تھا تو شیخ حسین خانساری بھی اسی قول کو مانتے ہیں البتہ ایک مبنہ کے مطابق شیخ بہائی کے قول کو مان لیتے ہیں اور اس قول پر راضی ہے جناب شیخ حسین خانساری نے اپنے کتاب مشارع قشموس میں ایسی عبارت ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شیخ بہائی کی بات کو مان لیا ہے شیخ بہائی کی بات پہلے درست میں پہلے سبق میں بیان کیا کہ ظن ہونے کی صورت میں اس صحاب میں ظن شخصی معتبر ہے تو اسی کو شیخ حسین خانساری بھی مان لیا انہوں نے شیخ بہائی کی کلام کی حکایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ جب ہم اس صحاب کو مفید ظن ہونے کی وجہ سے حجت مان لیں گے تو ظن شخصی ہونا معتبر ہے اس صحاب کو مفید ظن ہونے کی وجہ سے حجت مان لیں گے انہیں اس صحاب امارات ظن میں سے کرا دیں گے تو ظن ہونا چاہے آل صادقہ کے بقا کر بہابارے میں ظن ہو اور ظن شخصی ہونا چاہیے اسی شخص کو جو اس صحاب کرنے والا ہے اس کے لئے ظن حاصل ہونا چاہیے لیکن ہماری نظر میں یہ مبنہ درست نہیں ہے حسین خانساری صاحب حرماتے ہیں ہم اس مبنہ کو نہیں مانتے ہیں یعنی اس صحاب مفید ظن ہونے کی وجہ سے حجت ہے اس بنیاد کو یا اس نظر کو ہی نہیں مانتے ہیں اگر اس نظر کو مان لیں تو شیخ بھائی کا نظریاں اپنی جگہ پر درست ہے بلکہ اس صحاب تعافض ظاہری کی بنیاد پر حجت ہے اس صحاب کو حیاتی سے اخص کیا گیا ہے بعض موارد میں اصل پراہت سے مدد لی گئی ہے بعض جگہوں پر استصحاب کے ساتھ اصل پراہت بھی مددگار ہے یہ اس صورت میں ہے جب استصحاب کسی تقلیب کو نفع کرنے کے لئے کسی حکم کے نفع کے لئے ہو تو اصل پراہت بھی وہاں پہ استصحاب کی مددگار ہے لہذا استصحاب سے فقط ظن والے صورت کا نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے بس جناب حسین خان ساری فرما رہا ہے کہ استصحاب جاری ہونے کے لئے صرف ظن والے صورت ہونا ہی اسی کو قیل لگانا صحیح نہیں ہے کیونکہ حالت صادقہ کے عدم زوال کے بارے میں ظن ہو یا شب ہو دونوں صورتوں میں استصحاب جاری ہوتا ہے یعنی استصحاب کو اگر ہم احادیث اور اخبار سے لیں گے تو حالت صادقہ کے بقا کے بارے میں ظن ہونا معتبر نہیں ہے بلکہ حالت صادقہ کے بقا کے بارے میں شب ہو یا اس کے بارے میں ظن ہو یا وہم ہو تمام صورتوں میں استصحاب جاری ہوگا یہ استصحاب جاری ہونے کا میار ہے کتاب ذکرہ میں شہید اول کا کلام ظن شخصی معتبر ہونے میں ظاہر ہے ظن شخصی معتبر ماننے والے تین شخصیات کا نام لیا پہلی شخصیت جناب شیخ بہائی کی شخصیت تھی جو پہلے درست میں بیان کیا اس کے بعد جناب حسین اخبانساری کا نام لیا ان کی عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ظن شخصی معتبر ہے تیسر شخصیت جناب شہید اول رحمت اللہ علیہ جو اپنی کتاب ذکرہ میں ایسی عبارت لا ہے اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں بھی ظن شخصی معتبر ہے جناب شہید اول نے اپنی کتاب ذکرہ میں کہا ہے کہ ہمارا یہ قول یقین شک کے ذریعے سے نفس نہیں ہوتا ہے یعنی شک یقین کو نفس نہیں کرتا ہے اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مورد میں یقین اور شک جمع ہوتے ہیں بلکہ ظن اور شک ایک ساتھ جمع ہونا مراد ہے صاحب کتاب جناب شیخ عنساری کہتا ہے کہ شہید اول کی اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ شک سے ان کی مراد وہم ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر میں استضحاب روایات سے اخذ ہونے کی صورت میں بھی ظن شخصی ہونا شاتے ہیں وحالانکہ یہ بات درست نہیں ہے پھر آخر میں شیخ عنساری نے فتح عمل کہا فتح عمل یعنی بس آپ غور کرو اس جملے میں صاحب کتاب کہنا چاہتا ہے کہ ممکن ہے شہید اول نے اس عبارت کو احادیث سے نہیں لیا ہو شہید اول نے کتاب ذکرہ میں فرمایا قول لنا ہمارا قول یہ جملہ اسی جملے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہران یہ جملہ شہید اول نے روایات سلیا ہے تو اس جملے میں شہید اول نے فرمایا کہ شہید کے ذریعے سے یقین نقص نہیں ہوتا شہید یقین کو توتا نہیں ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مورد کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں یقین اور شہید دونوں جمع ہو جائے تو یہ تو ناممکن ہے ایک چیز کے بارے میں یقین بھی ہو شہید بھی ہو بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ یقین صادق کے بارے میں ہے حالت صادقہ کے بارے میں یقین ہے اور شک یہ ہے حالت صادقہ کے بطا کے بارے میں ہے تو یقین اور شک دونوں کا مطالق الگ ہے یقین صادق ہے شک کے لاحق ہے یہ مراد ہے اب شک تو یقین کے ساتھ جمع نہیں ہوگا تو یہاں مراد یہ ہے کہ حالت صادقہ کے بطا کے بارے میں زند اور شک ایک ساتھ جمع ہونا مراد ہے کہا شہید اول کے بارے میں یہ ہے زند اور شک ایک جگہ پر جمع ہونا مراد ہے حالت یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ زند ایک طرف کی ترجیف ہوگا جاتا ہے اگر ایک طرف اسی فیصد ہو تو اس کو زند کہے گا دوسری طرف شک نہیں ہوتا ہے شک تو پچاس پچاس فیصد احتمال کو کہا جاتا ہے تو صاحب کتاب جناب شیخ انساری کا کہنا ہے کہ شہید اول کے بارے میں شک سے مراد ہوا ہوں ہے انہیں زند ایک طرف ہے تو دوسری طرف وہ ہوں ہے اگر حالت سادقہ کے بارے میں اسی فیصد یا ستن فیصد احتمال ہے تو دوسری طرف بیس فیصد یا تیس فیصد احتمال ہے یہ دونوں جمع ہو سکتا ہے فابل جمع ہے تو یہاں پہ زند سے مراد شہید اول کے نظر میں زند شخصی مراد ہے اور پھر اس عبارت سے ظاہران یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شہید اول کے نظر میں اس اضحاب کو روایت سے اخذ کرنے کی سولت میں بھی زند شخصی محتبر ہے وعلانکہ یہ نظریہ دروس نہیں ہے کیونکہ زند شخصی یا نوعی کی بات دوسرے مبنع کے مطابق ہے کہ اگر اس اضحاب کو مفید زند ہونے کی وجہ سے حجد مانیں گے تو زند شخصی یا نوعی ہونے کی بات جلتی ہے ورنہ اگر دوایت سے اس اضحاب کو اخذ کریں گے تو وہاں پہ زند ہونا ہی محتوی نہیں ہے حالت صادقہ کے بقا کے بارے میں زند ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس اضحاب جاری کرنا ہے تو شہید اول کے عبارت سے ظاہران یہی زمانی میں آتا ہے کہ اس اضحاب کو روایت سے لینے کی صورت میں بھی زند شخصی محتبر ہے آخر میں صاحب کتاب نے فتح عمل کے کر مخاطب پر شور دیا ہے کہ بس آپ خود سوچو تو فتح عمل سے شرح کرنے والوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ قولنا لفظ قولنا شہید اول نے فرمایا تو قولنا ہمارا کہنا تو لا یقین لا یقین قضو الشیک کو شہید اول نے روایت سے نہیں لیا ہو ممکن ہے اپنی عبارت قرار دیا ہو تو جب اس کی اپنی عبارت ہو تو یہ بات درست نہیں ہے یہ نتیجہ لینے درست نہیں ہے کہ شہید کے نظر میں اس اضحاب روایت سے لینے کے باوجود سن شخص موت عبار سمجھتے ہیں یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا ہے وَيَذَهَرُ مِنْ شَعْرِحَ الدُّرُوسِ اِرْتِزَاؤُهُ شَعْرِحُ الدُّرُوسِ جنابِ شیخ خانساری سے حسین خانساری سے ظاہر ہوتا ہے اِرْتِزَاؤُهُ شَعْرِحُ الدُّرُوسِ شیخ بہائی کے قول پر راضی ہونا ظاہر ہوتا ہے شَعْرِحُ الدُّرُوسِ نے بھی شیخ بہائی کے بات کو مان لیا ہے شیخ بہائی نے ذن شخصی ہونے کا موتا ورونہ تو شعْرِحُ الدُّرُوسِ نے بھی اس کو مان لیا ہے حیسو خالہ یہاں پہ کہا شعْرِحُ الدُّرُوسِ نے کہا بعد حکایتِ حَادَ الْقَلام اس کلامِ شیخ بہائی کو نقل کرنے کے بعد وَلَا يَخْفَا یہ عبارت ہے شعْرِحُ الدُّرُوسِ کے عبارت جو کتاب ہے مشارق الشموز میں لائے ہے وَلَا يَخْفَا یہ بات مَاقْفِ نَرَحَ یعنی یہ بات یعنی ذن شخصی محتبر ہونے والی بات اِنَّمَا يَسِخُ بے شک دروس ہے لَو بَنَا الْمَسْأَلَةِ اگر مسئلے کی بنیاد رکھ ہے یعنی مسئلہ سزحاب کی بنیاد رکھ ہے کہ بے شک اس چیز کا حاصل ہونا یقین ہو ایک وقت میں وَلَمْ يُعْلَمَاوِيَا ذُن تُرُوُو مَا يُزِیدُو اور علم نہ ہو یا گمان نہ ہو اس چیز کے زائل ہونے کے اس چیز کے زائل ہونے کے لئے کوئی چیز عارض ہونے کا گمان یا علم نہ ہو تو یحصل الزن بھی بقائی اس چیز کے باقی ہونے کے بارے میں ظن حاصل ہوتا ہے تو اگر ہم مسئلے کو اس بات پر بنیاد رکھیں گے مطلب ہے اس عبارت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر اس اضحاب کو ہم مفید الزن ہونے کی وجہ سے وہ جد مانیں گے تو شیخ بہائی کے بات درست ہے وَالشِقُ فِي نَقِيزِهِ لَا يُعْرِزُهُ اور اس حالت سابقہ کے نقیز میں شک ہونا یعنی حالت سابقہ کے نقیز یعنی حالت سابقہ کے زائل ہونے کے بارے میں شک ہونا حالت سابقہ کے بقاء زنی ہے تو اس کے نقیز مشکوک ہوگا یعنی حالت سابقہ کے زائل ہونے کے بارے میں شک ہونا لا يُعْرِزُهُ حالت سابقہ کے زن کے ساتھ معاہ تعارض نہیں کرے گا اس کے ساتھ تکراؤ نہیں کر سکتا کیونکہ دعیف لا يُعْرِزُ الْقَوِي کیونکہ جو کمزور چیز ہے کمزور سے مراد شک ہے شک کمزور ہے لا يُعْرِزُ الْقَوِي قوی کے ساتھ تعارض نہیں کر سکتا قوی سے مراد زن ہے تو حالت سابقہ کے بقاء کے بارے میں زن ہے حالت سابقہ کے زوال کے بارے میں شک ہے تو زوال کے بارے میں جو شک ہے وہ حالت سابقہ کے بقاء کے زن کے ساتھ یہ تعارض نہیں کر سکتا اس لئے حالت سابقہ کو جاری رکھنا ہے لَكِنْ حَاظَ الْبِنَاوْ ذَعِفُنْ جِتَنَمَا شَعْرِحُ الدُّرُوس فرماتے ہیں کہ یہ مبنہ بہت کمزور ہے اصلاً استثحاب کو محید الزن ہونے کے وجہ سے حجت ماننے کی جو مبنہ ہے اس کو آپ نہیں مانیں گے اگر اس مبنہ کو مانیں گے تو شیخ بہائی کی بات درست ہے لیکن یہ مبنہ اور یہ قول بنیاد سے غلط ہے بَلْ بِنَاوْهَا عَلَى رِوَایَاتِ بَلْكِ مسئلہ استثحاب کی بنیاد روایات پر ہے معیدتاً بِأَصَالِتِ الْبَرَا کی بعض الموارد اور بعض جبوں میں بعض موارد میں اصلِ استثحاب کے ساتھ اصلِ برَاعت بھی تأعید ہے یعنی اصلِ برَاعت کے ذرے سے مدد لے گئی ہے جہاں پہ تکلیف کی نفع کے بارے میں استثحاب جاری کرنا ہو تو تکلیف کی نفع کرنا برَاعت کا موضوع بھی ہے تو اصلِ برَاعت بھی استثحاب کے لئے مددگار ہے وَهِيَ تَشْتَمِرُ الشَّكْ وَالْزَنْ مَعَنْ وَهِيَا یعنی یہ روایات روایات شک اور زن دونوں کو شامل کرنے والے ہیں کیونکہ روایات کی بنیاد پر اس استثحاب کو حجت مانیں گے تو حالتِ سابقہ کے بقاء کے بارے میں زن ہو یا شک ہو دونوں سورتوں میں استثحاب جاری کرنا ہے فَإِخْرَاجُ زَنْ مِنْهَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ أَسْلًا پھر شاید دروت فرماتے ہیں ان روایات سے فقط زن والے سورت کا نتیجہ نکالنا اخراج مرادی ہے یعنی باہر نکالنا مرادی ہے بلکہ استخراج کا معنی ہے یعنی زن کا نتیجہ نکالنا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ أَسْلًا ان موارد میں سے جس کے لئے کوئی خاص وجہ نہیں ہے اصلاً وجہ اس کی نہیں ہے کہ آپ صرف زن کی صورت میں استضحاب جاری کریں بلکہ زن ہو یا شک ہو ہر صورت میں استضحاب جاری ہونا ہے انتہا یہاں تک شارع الدروس کی عبارت ختم ہو گئی ہے انتہا کلام ہوئے یعنی شارع الدروس کا کلام مکمل ہو گیا اور تیسری شخصیت جو زن شخصی کو موتا بار مانتے ہیں ان میں سے شہید اول ہے جنہوں نے کتاب ذکرہ میں بیان کیا وَيُمْكِن مُمْكِن ہے استضحاب جاری کرنا یا یہ اس بات کا نتیجہ نکالنا زن شخصی ہونے کی بات کو نکالنا شہید اول قدس سرور سے کتاب ذکرہ میں ایسو ذکرہ جہاں پہ شہید اول نے ذکر کیا اَنَّ قَوْلَنَا عَلْيَقِنُ لَا يَنْقُذُهُ الشَّيْكِ بے شک ہمارا یہ کہنا ہے کہ عَلْيَقِنُ لَا يَنْقُذُهُ الشَّيْكِ شک یقین کو نقص نہیں کرتا لا نعنی بھی اجتماع الیقین والششش اس سے ہمارے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اندر شک اور یقین دونوں جمع ہوتا ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ دونوں کا موضوع الگ ہے یقین کا موضوع صابق ہے اور شک کا موضوع لاحق ہے بلی المراد اَنَّ الْيَقِينَ الَّذِي كَانَتِ الزَّمَنِ الْاوَّلِ بلکہ اس قول سے مراد جو یقین پہلے زمانے میں تھا لا یا فرجعان حکمی اس یقین کے حکم سے باہر نہیں جائیں گے خارج نہیں ہوگا بشک کی زمان ثانی زمان ثانی میں زمان لاحق میں شک کے ذریعے سے پہلے حکمی یقین سے خارج نہیں ہوں گے لے اصالت بقائی مکان کیونکہ اصل مکان کا پاقی ہونا ہے جو پہلے موجود ہے وہ ابھی بھی پاقی ہونا اصل ہے یہ اصل اصحاب ہے فَيَأُولُ وَإِلَا اِجْتِمَاعِ الزَّنِّ وَالشَّيْقِ پس اس کا نتیجہ پلٹ جائے گا کہ زن ور شک کا جمع ہونا تھی زمان الواحد ایک زمانے میں یعنی زمان لاحق میں زن بھی ہے یعنی زمان واحد سے مراد یعنی زمان لاحق مراد ہے بات والے زمان میں زن ہے حالت صادقہ کے بقا کے بارے میں اور شک ہے اس کی زوال کے بارے میں تو فَيَرَجَّهُ الزَّنُّ وَالَيْهِ پس زن کو شک پر ترجیح دی جائے گی کہ حالت صادقہ کو جاری رکھنا ہے کما ہوا مُتَرِدُن فِي الْعبادَات جیسا کی یہ بات کسرت سے پائی جاتی ہے عبادات کے مسائل میں انتہا کلام ہو یہاں تک شہید اول کا کلام ہتم ہو گیا اب یہاں سے وَمُرَادُهُ کے بعد خود صاحبی کتاب جناب شیخ عنصاری کا تفسرہ ہے شیخ عنصاری فرماتے ہیں وَمُرَادُهُ من الشیخ مجرد الاحتمال اور شہید اول کی مراد شیخ سے فقط احتمال مراد ہے یعنی شیخ سے مراد ہوا ہوں ہے کیونکہ ایک جگہ پر شیخ اور زن کا جمع ہونا دی ممکن نہیں ہے کیونکہ شیخ کو اسطلاح میں پچاس فیصد پچاس فیصد کے لئے احتمال کرتے ہیں اور زن جو ہے ایک طرف کی ترجیح ہوگیتے ہیں تو ایک طرف ترجیح ہو تو شیخ معنی استلاحی قابل تصور نہیں ہے اسی لئے زن کے ساتھ جو چیز جمع ہونے والی ہے وہ وَهُم ہے مجرد احتمال ہے بل ظاہر کلام ہی بلکہ شیخ اول کی کلام کا ظاہری ہے کہ ان المناتا فی اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار اور بے شک استصحاب کے معتبر ہونے کا ملاق اور میار من باب الاخبار عدم نقض یقین بشک یہ روایات جو کی یقین کو شک جرسے نقض نہ کرنے کے بارے میں ہے ان روایات سے اخص کرنے کی صورت میں بھی ان المناتا وَسْذَنُوا اَيْزَانُو ہونا ضرور نہیں ہے فتح عمل پس آپ اس عبارت پر غور کرو تو فتح عمل کا مطلب ہمیں پہلے ویان کیا کہ قولنا شہید قولنا کہا ہمارا قول تو ہمارا قول سے تو یہ بتا نہیں جلتا ہے کہ یہ عبارت روایت سے آخذ کیا ہو ممکن ہے اس کے اپنی عبارت ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبارت ہو